دوستو یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس کا نام ہے ایف این بٹس دوستو اس چینل پر اسلام کے خلاف کچھ ایسی ویڈیوز بنائی گئی ہے جسے دیکھ کر ہر مسلم انسان کو برا لگے گا یا پھر اسے گھسا آئے گا لیکن دوستو جیسے ہی یہ ویڈیوز مسلم لوگوں نے دیکھی تو وہ اپنے واتس اپ اسٹیٹس انسٹاگرام فیس بک ہر جگہ پر اپنے اسٹیٹس پر اس چینل کی لنک ڈال رہے تھے اور ایک سکرین چھوٹ ڈال رہے تھے کہ یہ چینل مسلموں کے خلاف ویڈیوز بناتا ہے اور مسلموں کے لیے غلط ویڈیوز بناتا ہے تو دوستو میں آپ کو پہلے ہی ایک چیز کلیر کرا دوں کہ یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس یوٹیوب چینل کی آپ کتنی بھی ریپورٹ کر لیں ہزاروں بار ریپورٹ کر لیں لیکن فرینڈز یہ چینل کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ دوستو یوٹیوب کا یہ کہنا ہے جو چینل ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف نہیں ہوتا اس چینل کو وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کرتے بھلے ہی اس میں کیسا بھی کنٹینٹ ہو تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی جتنی بھی ریپورٹ کریں اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور دوستو اب آپ کو میں بتا دوں کہ آپ اگر اس چینل کی ریپورٹ کریں گے تو جتنی زیادہ ریپورٹ کریں گے اس سے کچھ بھی نہیں ہونا ہے اور دوستو جو آپ اسٹیٹس ڈال رہے ہیں اپنے واتس اپ فیس بک انسٹاگرام جہاں پر بھی اس کے لنک کو شیئر کر رہے ہیں چینل کی دوستو اس لنک کو شیئر کرنے سے چینل کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا الٹا اس چینل کا فائدہ ہوگا کیونکہ اسے پوپلاریٹی ملے گی اور زیادہ لوگ اس چینل کو وزٹ کریں گے مطلب ہر انسان اس چینل پر جا کر ویڈیوز کو دیکھے گا اس ویڈیوز پر ایڈ دکھائیں گے اور وہ پیسے بھی کما سکتا ہے ان ویڈیوز سے دوستو اگر آپ کے اسٹیٹس پر اگر آپ نے بھی یہ ایک سکرین شوٹ ڈالا ہے اور اس چینل کی لنک دی ہے تو آپ اس اسٹیٹس کو ڈیلیٹ کر دیے کیونکہ دوستو جیسا کہ جب آپ اسٹیٹس ڈالوگے تو جو لوگ مسلم ہیں وہ بھی اپنے اسٹیٹس پر وہ ہی لنک اور اسکرین شوٹ ڈال دیں گے اور دوستو سب لوگوں کو شیئر کریں گے تاکہ اس چینل کی ریپورٹ ہو لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کسی بھی مسلم انسان کو بھی ایک بار اس چینل کی لنک شیئر کرو گے تو ایک بار وہ مسلم انسان اس ویڈیو کو کھول کر ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کو کھولنے کے بعد دوستو اس ویڈیو کو وہ کھولنے کے بعد ایک بار چلا کر ضرور دیکھے گا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے یا پھر اس ویڈیو میں کیا کنٹینٹ ہے تو دوستو جب وہ ویڈیو کھولے گا تو اس کی ویڈیو پر ایڈ آ جائے گا اور وہ اس سے پیسے کم آ لے گا مطلب وہاں پر اس کا ہی فائدہ ہے اور اس کی اہم ریپورٹ اگر کریں گے بھی تو یوٹیوب اس کی کمیونیٹی گائیڈلائنز کے خلاف وہ ویڈیو تو ویسے بھی نہیں ہے اگر آپ اس چینل کو ریپورٹ کر دیں گے تو دوستو کچھ بھی نہیں ہونا ہے اس چینل کا بھلے ہی کروڑوں بار آپ اس چینل کی ریپورٹ کر دے لیکن دوستو اس چینل کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے تو دوستو یہ جو غلط فیمی ہے کہ ہم ریپورٹ کر دیں گے تو وہ چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا یا پھر وہ چینل یوٹیوب بین کر دے گا تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کا چینل ویسا کا ویسا ہی رہے گا اور دوستو جب سلم لوگ اس کے اسٹیٹس ڈالنے لگے ہیں تو دوستو وہاں پر لاکھوں میں ویوز آنے لگے ہیں اس کو مسلم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا جب اس کو نوٹس نہیں کیا تھا لوگوں نے تو دوستو جب اس کی ویڈیوز پر مطلب ہزاروں میں ویوز آتے تھے لیکن کچھ case میں مطلب پانچ ہزار دس ہزار ایسے ہی ویوز آتے تھے لیکن جب سے مسلم لوگوں نے اسے نوٹس کیا ہے اور اس کے اسٹیٹس ڈالنا شروع کیا ہے کہ ریپورٹ اس چینل دوستو اس کے بعد ان کی ویڈیوز پر آپ ویوز سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کتنے ویوز آنا لگے ہیں ایک ویڈیو پر دوستو ویسے تو اب اس ٹائم پر وہ ویڈیوز unavailable ہو چکی ہیں لیکن دوستو کمیونیٹی کے خلاف نہیں ہے وہ چینل اس چینل کو کوئی بھی نہیں delete کروا سکتا مطلب وہ چینل ہمیشہ چلتی کچھ ویڈیوز ابھی بھی available ہیں لیکن دوستو شاید آنے والے ٹائم پر وہ بھی delete ہو جائیں گی تو چلیے دوستو اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ہاں دوستو اس چینل کی لنک کو شیئر نہ کریں اور اس کے سکرین چھوٹ کو اپنے واتساب اسٹیٹس پر نہ ڈالیں کیونکہ دوستو ایسا کرنے سے اس کی ہی publicity ہوگی دوستو اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا اس کو الٹی publicity ہی ملتی رہے گی تو چلیے فرنس ملتے ہیں اگلی ویڈیو